تو میں یہ بات ساری یہاں اس لیے آئے مسواک دیکھ لیں ایک مسواک ٹوٹ پیس ہے نا ٹوٹ برش ہے یہ مسواک کا نعمل بدل ہرگز نہیں ہو سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیسے نہیں ہو سکتا دیکھیں کتنی ترقی کی ہے سائنس نے مگر ابھی بھی ٹوٹ پیس اور برش جو ہے مسواک کا نعمل بدل نہیں ہے مسواک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیسٹ اور برش میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں میں نام لے کے کچھ ٹوٹ پیس آپ کو بتا سکتا ہوں جو دانتوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور وہی پیسٹ ہیں ان میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو ایک دم دانتوں کو چمکا دیتے ہیں بلکل صاف کر دیتے ہیں تو وہ کیمیکل اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیتا ہے لوگ مسواک کرتے ہیں تو وہ چمک نہیں آتی دانتوں میں اور ٹوٹ پیس کرتے ہیں ایک دم سفید ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو دانت کو صرف چمکانا ہی اگر مقصر ہے تو تہذاب سے دھولیں ایک دم نیٹ کلین ہو جائیں گے لیکن کیا خیال ہے کتنی دفعہ ہوں گے آہستہ آہستہ اندر سے کھوکلے ہونا شروع ہو جائیں گے تو جس ٹوٹ پیس میں سب سے زیادہ تہذابیت ہوتی ہے سب سے زیادہ زہریلا مواد ہوتا ہے وہی ٹوٹ پیس ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مقبول ہے کیونکہ لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں خاص طور پر لوگ کہتے ہیں جس ٹوٹ پیس میں جھاگ زیادہ بنتا ہے وہ زیادہ مفید ہے حالانکہ جس ٹوٹ پیس میں جھاگ جتنا زیادہ بنے گا وہ دانتوں کے لیے اتنا ہی زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ جھاگ صرف سے بنتا ہے صرف سے کھولیاں کر لیں تہذاب سے کھولیاں کر لیں تو دو تین ٹوٹ پیس ہیں وہ آپ کو بتاؤں تو مناسب رہے گا یہ میڈیکل سائنس کا وہ بنتا جا رہا ہے لیکن آپ کے فائدے کے لیے فورہنس ایک ٹوٹ پیس آتا ہے جس میں جھاگ کم بنتا ہے لیکن وہ دانتوں کے لیے بہرحال بہت مفید ہیں تو آپ اگر یہ نہیں کر سکتے نا مسواق پر نہیں آسکتے اگر ٹوٹ پیس ہی کرنا ہے تو یہ فورہنس ایک ٹوٹ پیس ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں ان میں وہ کیمیکل بہت تھوڑا ہوتا ہے یہ دانتوں کے لیے مفید ہے لیکن یہ مقبول لوگوں میں نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ مو بھرتا نہیں ہے اور ایسے اگدم سے چمک پیدا نہیں ہوتی دانتوں میں اس لیے لوگوں میں مشہور نہیں ہے زیادہ خیر مسواق میں جلدی سے دو تین پوائنٹ مسواق کے بتاتوں جو ٹوٹ پیس یا برش میں ہوئی نہیں سکتے مسواق میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسواق کے اندر کا جو کیمیکل ہے وہ نیچرل ہے سمجھ میں آرہی ہے بات وہ کیا ہے قدرتی وہ انسانوں کا بنائے وہ نہیں ہے نمبر دو مسواق کرنے کے لیے اسے پہلے چبانا پڑتا ہے برش بنانے کے لیے جو صحیح سنت طریقہ ہے مسواق سے یہ نہیں جو مسجدوں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں چھے چھے مہینے پرانی ہیں اور وہ لے کے آپ چھے مہینے تک اسی برش کو رکڑتے رہتے ہیں اور گیلی جگہ پر رکھتے ہیں اس میں پھر بدبو پیدا ہو جاتی ہے وہ فائدے کے چیز نہیں ہے مسواق میں جب فائدہ ہوگا جب آپ جب بھی مسواق کریں ایک تو تازہ مسواق ہو نمبر دو ہر دفعہ اس کا برش بنائے جیسے آپ نے فجر میں کر لی تو آپ توڑ کے پھیک دیں اس برش کو زہر کے لیے دوبارہ چبا کے اس کا برش بنائیں آپ سمجھ آری بات تو ایک مسواق دو چار دن سے زیادہ چل نہیں سکتی تو یہ طریقے سے اگر مسواق کی جائے تو اتنے فوائد ہیں جب ہم مسواق کو چباتے ہیں تو ہمارے مسورے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ دورانے خون تیز ہوتا ہے اس میں دات چباتے ہیں جب کسی چیز کو تو دورانے خون تیز ہوتا ہے مسوروں کی طرف جس سے مسوروں کا موہ کھل جاتا ہے اور کھلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب مسواق کی جاتی ہے تو مسوروں کے اندر مسواق کا کیمیکل جذب ہو جاتا ہے برش میں یہ بات نہیں ہوتی وہ کیمیکل اندر نہیں جاتا تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ بیان میرا مسواق پر نہیں ہے اس لئے یہی تک میں رکھتا ہوں اس کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں بتائی ہے جو آپ کی صحت کے لئے نقصان دے ہو یا یہ کہ وہ انسانیت کے لئے نقصان دے ہو ایک انفرادی شخص کے لئے نہیں ہوتی